اسلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے وفا کی ملازمین ہو سبائی ملازمین ہو پنجاب کے ملازمین ہو کے پی کے ملازمین ہو بلوچستان کے ہو یا اس کے علاوہ سندھ کے ملازمین ہو تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک بری اب یہ بیڈ نیوز کیا ہے کچھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہیں اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جتنا بھی لیٹس انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں بھی یہ ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں جیسا کہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بری پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اب کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا ہے جو منحرف انقار ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت بنی تھی اب وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے بیڈ نیوز یہ ہے جب کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیکسٹ مہینے جون کے مہینے میں بجر کا اعلان کیا جاتا ہے ابھی تک تو پنجاب کے ملازمین کو پندرہ پرسٹ ایلونس نہیں ملا اور نہ ہی بجر کے اندر کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کو کچھ دیا جائے گا تو میری جہاں تک نظر ہے تو یہی امید دہر کی جا سکتی ہے اس مرتبہ سرکاری ملازمین پنجاب کیوں یا وفاقی ملازمینوں ان کی زیادہ سے زیادہ سیری میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا تین فیصد سیری میں اور دس فیصد پنشن میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو کبھی کوئی حکومت بیٹھتی ہے تو کبھی کوئی حکومت بیٹھتی ہے تو اس حوالے سے کوئی واضح چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اگر ایک حکومت بیٹھے تو سرکاری ملازمین کو ریلیف پہنچے اب آپ لوگ خود دے سکتے ہیں ماہی کا اینڈ آ گیا جون سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک پنجاب کے اندر کسی بھی حکومت نے اپنے قدم نہیں جمائے تو اس حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹھ تھی جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ